علی گوھر بلوچ صاحب پاکستان مسلم ڈیگ نون کی حکومت آئی کیونکہ ہم اسے پی ڈی ایم ٹو کی حکومت بھی اگر کہیں تو زیادہ تر تو آپ ہی کے پاس ہیں وزارتیں آئین میں ترامیم، قوانین میں ترامیم، ہر جگہ ترامیم کے بعد اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم ڈیگ نون جو ہے وہ اپنے پارٹی آئین پر نظر سانی اور ترمیم کا فیصلہ کر رہی ہے تو یہ ترامیم سے نکل کے حقیقی اقدامات کی طرف بڑھنے کی ضرورت کب آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یاتر بھائی ہر چیز کو دیکھنے کا ایک تناظر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک جو جنرلسٹ ہے اور ایک جو محقق ہے وہ یقینی طور پر تنقید کی نظر سے معاملات تو دیکھتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہاپ گلاس پانی کا ہے تو وہ مثال دی جاتی ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا خالی جائے بلکل اسی طرح سے چاہے ملک کا آئین ہو چاہے ملک کے قوانین ہو چاہے ہمارے دیگر معاملات ہو ہر جگہ پر بہتری کی گنجائش رہتی اور یقینی طور پر اس بہتری کے لیے اس میں تبدیلی کرنا ضروری ہوتی ہے لیکن اس تبدیلی کے دوران آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے ہاں اگر تنقید مشبت ہو تو یقینی طور پر اس میں اصلاح کے پہلو بھی ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیز کا کام پارلیمنٹیرین اور پارلیمان کا کام جو ہے بنیادی طور پر قانون سازی اور جب قانون سازی ہوگی تو اس میں ترامین بھی ہوں گی نائے قوانین بھی بنیں گے امنمنٹس بھی ہوں گی اسی طرح سے بالکل جو ہماری پارٹی کا آئین ہے ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے ان میں بہتری لانے کی گنجائش ہے تو میرا خیال ہے ابھی تو کمیٹی بنی ہے جہاں تک ہماری پارٹی کا آئین ہے تو وہ اس کا جائزہ لے گی کہ کون کون سیاسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں مصفت تبدیلیوں کی ضرورت ہے آپ نے بریشتی بات کی کہ بلکل پارلیمنٹ کا کام آئین سازی میں سمجھتا تھا پہلے گال سازی ہے جتنی گالیاں نکل دی ہیں نا وہاں پہ جتنی وہاں پہ جو جو ہو رہا ہے تو میں نے سمجھا شاید اس کا پارلیمنٹ کے اندر وہی سیشن چلنی ہے یہ اچھا کیا آئین سازی آپ نے کہا آئین سازی بلکل ہونی چاہیے آج سناولہ صاحب نے ایک بات کی یہ انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں کٹھی نہ ہوئیں اور کٹھی نہ بیٹھیں اختلافات ختم نہ کیے الیکچن ایک دوسرے کلاف لڑیں جو مرضی کریں لیکن اگر یہ کٹھے نہ ہوئے تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا تو اس پہ پھر پہل کون کرے دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ رانہ صاحب پرانے پارلیمنٹرین ہے اور وہ یقینی طور پر اپنی ایک نظر رکھتے اور اپنے ایک تغربہ رکھتے رانہ صاحب نے بلکل ٹھیک ہی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی ایک دہائی سے جس طرح سے کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک رجحان بڑا ہے جس میں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہوئی ہے قوم ڈیوائیڈ ہوئی ہے جس طرح سے گالم گلوج برگیڈز بنی ہیں حتیٰ کہ صحافی تک محفوظ نہیں ہے مطلب ہے کہ اگر آپ اختلاف رائے کرنا اور ہے لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے اور یہ جو رجحان بڑا ہے اور اسمبلی کے اندر بلکل آپ نے ٹھیک کا ہے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے جس طرح کی گالم گلوج کی جاتی ہے تو یقینی طور پر ان چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جب تمام پلٹیکل پارٹی جاپک میں بیٹھیں گی ان چیزوں کا جائزہ لیں گی تو یہ جمہوریت کسی اچھے طریقے سے بھی چلائی جا سکتی ہے یہ ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کہ ایک دوسرے سے نفرت کر کے نفرت کی سیاست کو پھیلا کر تو رانہ صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں بلوت صاحب اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے ایک طرف نوٹفکیشن کا اجراہ ہو کہ آپ ہائے کورٹ یا سپریم کورٹ کی سماعت کا حوال جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے وہ نشر نہیں کر سکتے لیکن دوسری طرف ججز کے اوپر سینٹ کے اندر میں بات ہوتی رہے پارلیمنٹ میں بات ہوتی رہے الفاظ جس طریقے سے اس کا جو چناؤ رکھا جائے تو اس سے تو حبز کے اندر ہی اضافہ ہوگا کوئی سازگار ہوا تو چل نہیں سکتی تو یہ رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے مجموعی طور پر کیا کوئی نیا نیرٹیف چاہیے نہیں دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے پہلے رانہ سناؤلہ صاحب کی بات کا حوالہ دیا ہے اس میں میں آپ کو رانہ سناؤلہ صاحب کی بات کا حوالہ دوں گا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹی ہے وہ ایک آئینی مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کا آفیس ایک آئینی دار ہے اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو کردار ہے وہ بڑا خلیدی ہے تو اس حوالے آئینی طور پر بھی اور اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عدلیہ اور شاستدانوں کے درمیان تم دو تیز اور خاص طور پر جو ہماری ایجنسیز کے ایشیوز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر ادھر بیٹھ کر ہو جائیں اور ہر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی ڈومین ہے آپ اس میں اگر کام کریں تو اگر آپ نے رانہ سناؤلہ صاحب کا ہی حوالہ دینا ہے تو اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ نابت اگر خواجہ سراؤں تک ہی آگئی ہے تو ان کو چاہیے کہ صلاح کر لیں اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں کس کو پیغام دے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یقینی طور پر وہ جو اس وقت واقعہ ہوا وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس کو کسی صورت بھی مطلب ہے کہ اس کو قابل قبول نہیں ہے اس قسم کے واقعہ بلکل اسی چیز کا ہم تو ان چیزوں کے متاثرین میں شامل ہوتے ہیں احسن اقبال صاحب کے بادو پہ بولی ماری گئی تھی پھر آپ نے دیکھا جو لتی صاحب کے اوپر تشدد ہوا تھا پھر کسی شیافتدانوں کے اوپر یوتے پھینک دیے جاتے ہیں تو یہ وہی تلک چیزیں ہیں جو کہ ان کو رکنا چاہیے ان کو یہ کس صورت بھی قابل قبول نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پلٹیکل پارٹیز اپنا رویہ اگر درست کرتی ہیں اور آپس میں گفتو شریر کی والا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور نو مہی جیسے واقعات کے اوپر اپنی دل کی اتھا گرائیوں سے مضمت کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف چل سکتے ہیں اور ان چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے ان چیزوں کو رکنا چاہیے یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے تو میں نے سمجھتا کہ ان واقعات کے اوپر کوئی ہسا جائے یہ مانی میں بھی ہوتی رہی ہے یکور صاحب نے میرے پچھلے پروگرام میں ہمارے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ نے کہا تھا ہم آپ سے پوچھیں گے بھی آپ نے کہا جی ضرور گندم سکینڈل کی بات ہوئی تھی اس میں چار لوگوں کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چار لوگ ہی ذمہ دار ہیں اتنا بڑا معاملہ اور صرف وہ چار بیورو کریٹ سی ذمہ دار ہیں اور ان کو بڑھتر بھی نہیں کیا گیا ان کو موتل کیا گیا ان کو اندر بھی نہیں گرفتار بھی نہیں کیا گیا دیکھے بات یہ ہے کہ گرفتار کرنا تو خیر اداروں کا کام ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے پر مقدمات آپ کو پتا ہے کہ نیف جیسے ادارے ہیں دیگر ایف آئی اے بھی ہیں دیگر ادارے بھی ہیں جو ان چیز کے معاملات سے تحقیقات کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ موجودہ حکومت نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہا تو یہ جاتا تھا نا ہمارے اوپر ظاہر ہے جو بلکل ایک تنقید کی جاتی تھی یا کی جاتی ہے کہ جناب یہ نگران حکومت تو ان کی بڑی سپورٹیو ہے یہ نگران حکومت کا ہی ہم نے سامنے نکالا ہے کہ یہ ان کی بلندر کہہ لیں ان کا کرپشن کہہ لیں ان کا جو بھی ہے سکینڈل کہہ لیں جو سامنے لے کر آئے ہیں مجید سامنے لے کر آئے ہیں ہوتے ہیں نا سر وہ تو نگران نہیں ہے نہیں نہیں سر وہ تو مستقل لوگ آپ نے محتل کر دیا نظر وہ تو بروکریسی سے ہے نگران والے ہوتے کچھ دیر والے کچھ دیر والے مستقل لوگ ہیں مستقل والے محتل ہوگئے یہ پہلا سٹیپ تھا میرا مقصد یہ ہے کہ نگران حکومت کے ٹائم پر یہ سارا کچھ دیا ہے اس کی ذمہ دار اگر بیوروکریسی ہے تو بیوروکریسی پر آنا چاہیے پالیٹیشن ہے پالیٹیشن پر آنا چاہیے وزرہ ہے تو وزرہ پر آنا چاہیے چلیں آپ ایک سینئر سینئر پالیمنٹین ہیں اسمبلی جاتے ہیں اسلام آباد میں جاتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا کیا یہ چاروں ہی ذمہ دار ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی ابتدائی تحقیقات ہیں مزید یہ تو ابھی داروں کا کام ہے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اگر اور لوگ بھی ملوث ہیں چار ہو چھے ہو یادہ سو ملے آپ کو پہلے کہا ہے ہاں کسی کے اوپر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک رانہ صاحب کردار کشی کی جاتی ہے ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے آج میں آپ پر یا آپ میرا نام لے کر یہ ٹی وی چینل پر چلا دیا جاتا ہے بعد میں وہی بتا بے گناہ ثابت ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے بھی اتناف کرنا چاہیے پھر اس طرح سے لوگوں کی ساکھ کو بہت نقصان بھی پہنچا ہے لوگوں نے نیب کی حوالاتوں کے اندر خودکشیاں بھی کی ہیں یہاں پر ٹیچر کوہت کھڑیاں بھی لگیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنسٹرپ ایشوز ہیں ان کو میرٹ بھی ہونا چاہیے امساب بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کی حصوں کا بھی خیال ہونا چاہیے کل کو اگر لوگ بے گناہ ثابت ہوں تو پھر یہ ذمہ داری بھی آئے دوسری اخلاقی طور پر بھی اور سنونی طور پر بھی میرا خواہل ہے کہ لوگوں کی پکڑیاں بھی نہیں اچھا لی جانے چاہیے دولا وجہ